اگر جاکر صاحب پھیلانا چاہتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو سکھائیں گے کہ گیتا کا جہاد کیسے کیا جاتا ہے وہ کام تو چلی رہا ہے اس جہاد نے اس رشتی میں پچھلے کروڑوں سال سے شانتی کی ستھاپنا کی ہے لیکن جسے آپ جہاد کہہ رہے ہیں اس کے قارن تو ماسون لوگ بیچارے بچے عورتوں تک پر آپ لوگ بم پھیکنے کو اگر جہاد مانتے ہیں ایسا تو مہا بھارت میں نہیں ہو رہا تھا کہ ارجن نے اس گیتا کا جہاد سیکھنے کے بعد عورتوں کو جا کے مارنا شروع کر دیا ہو بچوں کو قتل عام کرنا شروع کر دیا ہو بلکل بلکل کیوں تو ایک ایسی لڑائی تھی کہ ایک تیہ جگہ پر اس کو کسی سمیں تیہ سمیں پر شروع ہوتی تھی اور تیہ سمیں پر ہی ختم ہوتی تھی ختم ہونے کے بعد ہر جو بھی وہاں پر جکمی ہو کے پڑتا تھا اس کو مانا ہوتا کہ درشت کوئن سے اپچار بھی دیے جاتے تھے لیکن جہاد کی تلنا گیتا سے نہیں ہو سکتی مہندر پالا میں اتنا کہوں گا کہ جہاد کا پریبھاشا ہی سبھی غلط بول رہے ہیں انٹرنیٹ پہ میرا اس پر کام کیا ہوا ہے اور میں لکھا ہوں جب اسامہ بھی لادین نے امریکہ کے دو منشن کو دھست کیا تھا تو جہاد کا جو پریبھاشا ہے عربی شبد میں کہ جہاد کے معنی وہ لڑائی جو اسلام کو بستار کرنے کے لیے اسلام کو اسپیٹ کرنے کے لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے غیر مسلموں سے جو لڑائی لڑی جاوے اس لڑائی کا نام ہی جہاد ہے اب یہاں پر اس جہاد کو اگر یہ گیتا کے ساتھ ملا رہے ہیں تو بھئی گیتا میں تو نہ اسلام کے لیے کوئی گنجائش ہے نہ اسلام کی کوئی چرچہ ہے تو آپ گیتا کے ساتھ اس جہاد کو کیوں اور کیسے ملا رہے ہیں پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جہاد کا پریبھاشا ہی آپ کو خود کو معلوم نہیں لیکن ہمارے بھارت برش کے اندر میں بھی دو لوگ ہمیں ایسے ملے ہیں جو جہاد کا پریبھاشا جد و جہد بتا رہے ہیں ایک تو بتانے والے ہیں نصیم گازی جو کبھی ہندو پریبھاشا سے تعلق رکھتا تھا اگرول پریبھاشا سے تعلق رکھتا تھا گازی آباد کا رہنے والا ہے جو جماعتی اسلامی میں وہ اسلام کو سکار کر کے اب الفضل انقلے میں بیٹھتے ہیں وہاں ہندی پستکوں کا ہندی انواد کرتے ہیں ایک تو انہوں نے جد و جہد کیا اور ایک مولانا اگنی ویس جی نے بھی جہاد کا ارط جد و جہد کیا جبکہ جد و جہد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جہاد کا سیدھا سا ارط ہے کہ اسلام کو بستار کرنے کے لیے غیر مسلموں سے جو لڑائی لڑی جاوے پہلی بات دوسری بات ہے اگر آپ اس کو گیتہ کے ساتھ ملا رہے ہیں تو گیتہ میں تو کیول پریترانیا سادھو نام بھی ناشاٹہ دوشکی تام ہیں وہاں دوشکی تو کاریوں کا ناش جبکہ سنجے کا عبدیش ارجن پر پرحاب ڈالا تو ارجن نے ید کرنے سے منا کیا تو یوگشور کشن نے فوراں عبدیش میں بتایا کہ تم چھتری ہو تمہارا کام کیا ہے یہ چھتری تیجوال کو عبلبن کرنا نہیں چاہتے ہو تو یوگشور کشن نے کہا ید کرنا چھتریوں کا دھرم ہے اسے اتیاکٹیو تم کہاں چلے جاتے ہو لیکن یاد رکھنا وہ ید اسلام کی جیسا جہاد نہیں ہے وہ ید ہے اسوروں کو دھنس کرنے کے لئے پریترانیا سادھو نام بھی ناشاٹہ دوشکی تام کیلئے بید میں بھی آیا جب تک کہ دوسٹوں کا ناش نہیں کریں گے تو بشکو سریشت بنانا بھی سمببنی ہوگا تو وہاں پر بات تو دوسٹوں کے لئے ہے جب عبداللہ تاریخ کے ساتھ میرا ڈیویٹ ہوا یہ پرکرن بھی آیا میں وہاں بھی بولا ہوں یوٹیوب میں بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے آج بھی دیکھ رہے لیکن یہاں یوگشور کشن کہہ رہے ہیں ارجون سے کہ ید دم تو چھتری دھرمہ تتم قتم کیا جاسی تو جواب میں ارجون نے کہا ایتان بندوان بھی نہ بھی جائے راج جینہ سے کم سکم بھوشتی ان بندوان کو چھوڑ کر راج کو چھوڑ کر میں ید کروں گا تو اس کو پراب کر سکتا ہوں یوگشور کشن نے کہا تم ناوگا اچھا سی ایمیں پاپ ہا ایمیں دھنڈانیہ بدھا ایو کہ تم نہیں جانتے ہو یہ پاپی ہیں یہ دشت ہیں بدھ کرنے یوگ ہیں اب یہاں اسلام کو اسپیٹ کرنے کے لئے یا ویدک دھن کو اسپیٹ کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے یہاں پر اومدیش کس لئے آ رہا ہے یوگشور کشن کیا کہہ رہے ہیں اس پرسنگ کو سمجھنا ضروری ہے بھائی جیتا کو آپ کیا جانوگے حضور آپ تو قرآن کی بات کرتے تو میں بھی خوش ہوتا جیتا سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو قرآن کی بات بھی غلط کرتے ہیں سارو بین کے اوپر اسلامی ویدوان لگاتے ہیں اس لئے یہ بات کرو یہ کہنے کے بجے ہم انہوں نے جو اپنی بات کہی اس پر بات کریں گے آپ یہاں رکھتے ایک چھوٹی سے برکے لئے برکے بعد دوبارہ آئیں گے زاکیر کا پردہ فاس پارٹ چھے چل رہا ہے برکے بعد آپ کا ایک بار فیلچس واقعت ہے آپ دیکھ رہے ہیں زاکیر کا پردہ فاس پارٹ چھے ہم یہاں پر چلچہ کر رہے ہیں کیسے زاکیر ویدو کی غلط کیا کیا کرتا ہے سندھر وہ کو توڑ مرود کر لاتا ہے اور اسی لئے اس ویشے پر جواب دینے کے لئے ہم نے ویدو کے ویدوان اور بھارتی سلسکتی اور ہمارے یہاں کے پرم پڑا کے جان کر اس ویشے پر کام کرنے والے لوگوں کو آپ کے سامنے لائیا ہے آئیے ہم آگلی چوری دکھاتے ہیں زاکیر کی جس پر اس پر بات کریں you said that you believe in قرآن, you believe in Bible you believe in Veda I request the people at least believe that one book is hundred percent the word of God not two, three, four at least one book so the Christian will say I believe Bible is hundred percent the word of God the Hindu will say I believe the Veda to be hundred percent the word of God the Muslim will say I believe that Quran is hundred percent the word of God اس میں میرا ہی صحیح ہے یہ شاید کوئی کہے بھی سکتا ہے تھوڑے دیر کے لئے ہم کہے گی چلو جان دو چھوڑ دو لیکن میرا ہی صحیح ہے دوسرے کا غلط ہے یہ جب کوئی کہتا ہے تو اس پر بات کرنا ضروری ہے مہندر پالا رہا جی قرآن چھوڑ کے دوسرا کوئی بھی دھرمگرنت بھگوان کا شبد نہیں ہے یہ ان کا جاکین نائک صاحب یہ اپنے آپ میں غلط بول رہے ہیں کہ ایک قرآن ہی نہیں ہے وہاں پر چھے حدیث ہے فقہ ہے سلم ہے منطق ہے وہاں پر انیک سارے پستکیں ہیں وہاں کیبل قرآن یہاں قرآن کلام اللہ ہے اللہ کی کئی ہوئی بات بتایا جاتا ہے لیکن اگر جاکین نائک صاحب یہ بتاتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کئی ہوئی بات ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گار حیرہ میں جبریل اور مکیل دونوں فرشتہ آئے قرآن سنانے کے لئے اور پانچ سورہ جو پرارمبک کے ہیں پانچ آیت جو پرارمبک کے ہیں اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک لکنم اللذی علا لم بالقلم وعلما الانسان ما لم یعلم یہاں پانچ آیت جو جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صاحب کو سنائی لیکن اس آیت کو سنانے سے پہلے کیا ہوا کہ حضرت محمد صاحب کے بوڈی کو چیر کر کے ان کے دل کو نکالا گیا اور آب زمزم میں دھویا گیا پھر شریر کے اندر میں ڈال کر کے اس کو سیلا گیا تب ان کو آیت پڑھائی گئی پر میں جاکین نائک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غارِ حیرہ حیرہ کے معنی یہ پہاڑ کا نام ہے غار معنی ہوتا ہے گوفہ تو اس گوفہ کے اندر میں یہ جو آپریشن ہوا کون کون سا انسٹومنٹ لے گئے تھے حضرت جبریل اور میکائل علیہ السلام کون کون سا اپکرن تھا وہاں پر کوئی ہسپیٹل میں کیا گیا کوئی نرسنگ ہوم میں کیا گیا لیکن اگر جبریل اور میکائل محمد کو پڑھانے کے لیے ان کے دل کو سینہ کو چاک کرنا پڑا ہوگا تو جو اللہ نے جبریل کو سنایا کی نہیں یہ میں حوالہ چاہتا ہوں قرآن سے اگر جبریل کو اللہ نے یہ آیت پڑھایا تو جبریل کو بینہ ساک چاک کیے یہ آیت کیسے پڑھا دیا اور جبریل کو اللہ نے آیت پڑھائی یہ پرمان قرآن میں کہیں نہیں ہے تو ایک قرآن کے لیے جو جاکنہ ہے کہہ رہے ہیں یہ سراسر اسلام کو بھی لے ڈوبیں گے میں بار بار بول رہا ہوں وہاں پر بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے ابو دعود ہے ابن ماجہ ہے ترمیزی ہے مشکات ہے چھے تو بڑے حدیث ہیں اور صحیفے بھی انیک ہیں ان صحیفہ کو نہ ماننا یہ سراسر غلط ہوگا اب قرآن کے پرارمبک آیت کو بھی ہم اگر لیتے ہیں سورہ بقر کے شروعات کو کہ وہاں اللہ نے صحاب شاہدوں میں ذکر فرمایا کہ نازل کیا گیا یہ اور نازل کیا گیا اس سے پہلے تو پھر آپ ان پہلے والی کتابوں کو چھوڑیں گے تو آپ اسلام کے دائرے میں آہی نہیں سکتے ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سم اگر اسلام کہے گا لیکن میں حیران تو اس بات سے ہوں کہ اسلام جگت کے بدوان آج تک موک کیوں کھولنا نہیں چاہتے اگر کھولے بھی ہیں تو وہ گینیش انہیں لوگوں نہیں کھولا ہے لیکن آپ تو اسلام کے اوپر بھی کٹھا راگات کر رہے ہیں ویدک درم کو تو چھوڑیے الگ اسلام کے بدوان بھی حاکر کے خلاب بولنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس کے پاتھ بہت بڑے سپانسرشپ پیسہ ہے اتنا بڑا یہ کروڑا روپے کا خرچہ ہے کہ سیٹ کے لئے کرتا ہے اور کارکموں کے لئے کرتا ہے تو شاید اس کے پیچھے اسلام کے بہت بڑے لوگ ہیں اس لئے کئی بدوان اس کے خلاب بولنے سے ڈرتے ہیں لیکن آپ سروعات ہو چکے ہیں لوگ اپنے بات کو کہہ رہے ہیں جو ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے دکھا جس پہ زاکیر کہتا ہے کہ اللہ کہے کہ شب دہور اکیوال قرآن باقی کچھ بھی نہیں سریندر جی اس پر کچھ کہیں گے زاکیر صاحب اپنی باتوں کے لئے ویدوں کا پرمان دیتے ہیں اور وید پرمان اس کا دیا جاتا ہے جس گرند کو ماننے کرتے ہیں ان کی اپنی کپول کلپنا ہے